اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ہمارا ٹاپک ہے ایئر اور ایئر میں ہم نکل پڑا ہے کمپوشن آف ایٹماسفیر کو تو ہم نے دیکھا کہ ایئر جو ہے یہ ہوا جو ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں یہ دراصل مختلف گیسوں کا بنا ہوا ہے اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ایٹماسفیر میں دو گیسز جو ہے دو گیسز کے مقدار زیادہ ہے اور وہ دو گیسز ہیں نیٹروجن اور اکسیجن نیٹروجن جو ہے یہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ایئر میں ہے اور اکسیجن ٹونٹی ون پرسنٹ ہے اور باقی جو ون پرسنٹ بھجتا ہے وہ جو دوسری گیس ہے جیسے کہ کارمن ڈائیکسائیڈ، ایرگون، ہینیم، ہیڈروجن اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر میں دسٹ کے تینی پارٹیکلز بھی موجود ہوتے ہیں آج ہمیں اکسیجن اور کارمن ڈائیکسائیڈ کے بارے میں پڑھنا ہے دو اہم گیس ہیں یہ ایر میں اکسیجن کیسی ٹونٹی ایر میں ہوتے کارمن ڈائیکس ہے جو ہوتے ہیں ہے کہ ایر ام وی اے وہ ویڈیویوی ہیں جو جو گیسی جو گیسی جو دوری دو این ڈائیکسی جو گیسی جو گیسی جو گیسی جو گیسی بیدیگ peleی کردیگی سیگی کارمن ڈائیکسی جو گیسی چڑی بھی بیدیگی پوری کے لیے ڈً۶ کیابی ہے گزور لوم م apprent scandal کی ت镏ی بات کی تحط بڑا پڑا ارتداء ڈالیں โعت کشانی ضرски دار چار مشوهر تمام ترمی فو زیاد ناغب بهای Naiؑ دائیج Lessarah ڈالت کمتال ڈال نف néل نظر ڈالن مست بائیت کا حیرت حضور بارے ن Bern США is upset by burning of fuels such as coal and oil they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year as a result the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate پہرے بچوں نیٹروجن گیس کے بید جس گیس کی مقدار ایر میں ہوا میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے اوکسیجن اور جتنے بھی جاندار ہے اس زمین پر جیسے کہ ہم ہے اینیمولز ہے یا باقی لیونگ بیگرز جو ہے یہ سارے ائر سے اوکسیجن حاصل کرتے ہیں اور جو گرین پلانٹس ہے یہ اوکسیجن کو پروڈوس کرتے ہیں پورٹو سینٹھیز کے زیرے اور پورٹو سینٹھیز ایسا عمل ہے جس کے زیرے سے گرین پلانٹس اپنا گزہ سورج کی مدد سے تیار کرتے ہیں اس طرح سے اوکسیجن ائر میں برابر رہتا ہے اور اگر ہم پیڈوں کو کارتے رہے تو اس کا ویلنس نہیں رہے گا اور اس کا اثر برائے راست ہماری زنگی پر پڑ سکتا ہے اور ہماری زنگی کا خواہد ما ہو سکتا ہے اور ایک اہم ضروری گز جو آئے میں موجود ہے وہ ہے کارمن ڈائیکسائیڈ اور جو گرین پلانٹس اپنی گزہ تیار کرنے میں کارمن ڈائیکسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں یعنی گرین پلانٹس اپنی گزہ کارمن ڈائیکسائیڈ کی مدد سے تیار کرتے ہیں اور اوکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں اور جو ہم ہیں ہیومن بینگس اور جتنے بھی انیمولز ہیں یا لیونگ بینگس ہیں یہ کارمن ڈائیکسائیڈ گیز کو چھوڑتے ہیں ہیومن بینگس انیمولز اور پلانٹس کے درمیان ان گیزوں کا استعمال بیلنس میں ہے اور جب ہم ان پلانٹس کی لگڑی وغیرہ کو کارتے ہیں جلانی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو کارمن ڈائیکسائیڈ ہے اس کی مقدار کافی بڑھ جاتی ہے اور جس وجہ سے اس کا سیدھا اثر جو ہے ہماری ویدر پر پڑتا ہے کال ہمیں سٹرکچر آف دے ایٹماسپیئر کو ڈسکس کرنا ہے